ایسی ایونٹ پہ اکھٹے ہیں جہاں پہ اس سے بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ یوتھ ہوئی ہے اور ہمارا فوکس بھی یوتھ ہی ہونا چاہیے کیونکہ یوتھ ہی گلگت بلتستان اور پاکستان کی اصل وہ بنیاد ہے جس نے آگے بڑھنا ہے اور اس گلگت بلتستان اور اس ملک کو بھی سنبھالنا ہے اس ٹورنمنٹ کے حوالے سے میں مختصر یہ بتاؤں گا کیونکہ یہاں کی جو آرگنائزنگ کمیٹی تھی عمران میر صاحب اور جراغ صاحب اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے میرے پاس ریکویسٹ کی تھی کہ یہاں پہ ہم اس طرح کا ایک پروگرام کروانا چاہتے ہیں تو میں نے سیکٹر کمانڈر ایسیو جناب برگیڈر راو فہیم اختر صاحب سے جا کے ریکویسٹ کی تو انہوں نے گریشیسلی یہ کہا کہ جی کیوں نہیں ضرور یہاں پہ ٹورنمنٹ ہونا چاہیے اور اس کو ہم پورا سپانسر کریں گے اور اس کو جتنا بھی کنٹیک کریں جو کرے گی وہ آرگنائزنگ کمیٹی ہی کرے گی عملہ برگی لوگکتہ اس کو جانتے ہیں جیتنے والے ڈیم کو بہو بہو بڑی مجھے جیتنے والے ڈیم کو بہت رہتر ہے جو رن اردر اس کے 25,000 اس کے ملے ڈیمیار دی مجھ کے 45,000 سکتر کمانڈر اس کو جانتے ہیں انشاءاللہ جس ایوان کو ارگنائز کرنی گا مصد یود کو ارگنائز کرنا ہے علاقے کو ارگنائز کرنا ہے یہ تو سیزن ون ہے انشاءاللہ سیزن ٹو بھی ہم کریں گے اور وہ ایک میگا ایوانڈ ہے انشاءاللہ تیکیو انتبا ایسیو کے جو شکر کمانڈر ہیں اور ایسیو کی جو ارگنیزیشن ہے ان کے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں انہوں نے اپنا فرض دباتے ہوئے بلکل پلتستان کے مختلف سوشل سیکٹر کے اندر اپنے کنٹریبیوشن یہ کرتے ہیں اس میں خاص طور پر سب دیویزن جگلوڈ میں کرکٹ کے اس سیزن ون ٹورنمنٹ کے نقاط کے لیے آپ کے اس جگہ کے انتخاب کیا اور آپ کو بلکل سپورٹ کیا میں یاکو بھنی صاحب آپ کو آپ کے سیکٹر کمانڈر صاحب کو ان کو مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری وہ ساری رہے گا اور آج کی اس ایونڈ میں جو چکر کوٹ والوں نے میرے خواہد میں جیت لیا ہے ایسے ہی تو ان کو بہت بہت مبارک ہو اور سیکنڈ پہ جو جگلوڈ کی ٹیم ہے یہ پیچھے رہ گئی ہے سیکنڈ پہ تو اگلے سال کے لیے محنت کریں چینلو تالہ کے لیے جیتے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی کہ اپنے بچوں کے اپنے نوجوانوں کے چہروں میں خوشی ہم دیکھ رہے ہیں کی دنڈا چھوٹا مسئلہ کا حل نہیں ہے نوجوانوں کو اپنے جذبات کے اظہار کے مواقع ملنے چاہیے